قرآن کریم کی تلاوت کے دوران پندرہ ایسے مقامات ہیں جہاں سجدہ کرنا مسنون ہے بعض احل علم نے سورة الحج کے دوسرے سجدے کو شمار نہیں کیا جبکہ کچھ لوگوں نے اس کی جگہ سورة ساتھ کے سجدے کو شمار نہیں کیا اور تعداد چودہ ذکر کی ہے راجہ بات یہی ہے کہ دونوں سجدے بھی مسنون ہیں سورة ساتھ کا سجدہ صحیح بخاری میں مذکور ہے اور سورہ حج کے دونوں سجدے ابو داود کی حسن حدیث سے ثابت ہیں ان مقامات پر سجدہ کرنا یا نہ کرنا دونوں امور جائز ہیں البتہ نہ کرنے سے کر لینا افضل ہے لیکن اس سے لازم قرار نہیں دیا جا سکتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورة النجم کا سجدہ کیا صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں ہے حضرت زیاد بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت النجم سنائی اور آپ نے سجدہ نہیں کیا امام بخاری نے بھی سجدہ تلاوت کے مسنون ہونے کا باب ذکر فرمایا ہے ایک اور سوال اسی زیمن میں کہ اگر آیت سجدہ دوران خطبہ تلاوت کی جائے تو پھر کیا حکم ہے افضل یہی ہے کہ خطبہ کو وہاں پہ روک دیا جائے ممبر سے اتر کر امام صاحب اور جو مقتدیان ہے وہ سجدہ کریں گی افضل ہے نہ کریں تب بھی جائز تو ہے افضل ہے کہ سجدہ کر لیں حضرت عمر سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے جمعہ کے دوران سورہ نحل کی تلاوت فرمائی جب سجدے کا مقام آیا تو ممبر سے نیچے اتر کر سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا آئندہ جمعہ آپ نے دوبارہ سورہ نحل تلاوت فرمائی جب سجدہ کی آیت پر پہنچے تو فرمایا لوگوں ہم آیت سجدہ سے گزرتے ہیں جو سجدہ کر لے اس کا عمل صحیح ہے اور جو نہ کرے اس پر بھی کوئی کناہ نہیں یہ کہہ کر آپ نے سجدہ نہ کیا اس روایت میں نافع عبداللہ بن عمر کا قول بیان فرماتے ہیں تو بہرحال اگر خطبے کے دوران آیت سجدہ پڑھی جائے تو افضل ہے کہ اسی وقت جو ہے نا وہ سجدہ کیا جائے اگر نہ بھی کریں گے تو پھر بھی درست ہے واللہ آلم بسواب وعلیہ المرگی والمعاب سجدہ کرنا مسنون ہے افضل ہے اولہ ہے نہ کریں تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ بعض دفعہ آپ نے سجدہ تلاوت کو ترک نہیں کیا ہے السلام علیکم